بیچو دو شیخ ہمیں کہنے پہ مجبور تھے کہ جزیرہ ہے پاکستان افغانستان کے نام پر لیکن افغانستان بھی آپ کو پیچھا شوڑ کے جارا ہے جس نے یہ ملک بنایا تھا ان کی آلاودوں کے حوالے یہ ملک کیا جائے تو ہی یہ ملک بچ سکتا ہے سنسار کے کراچی کو لوگ دیکھنے آتے تھے دنیا سے کتابیں لکھی ہیں جس نے آج کے کراچی پہ نوہ لکھا جاتا ہے الحمدللہ زندہ اے ماجر زندہ اور ہم زندہ رہیں گے تو اس ملک کا نام زندہ ہے اسی لئے ہم اپنے زندہ رہنے کو بھی بڑا ضروری سکھیں قومی آیا نہیں گیا تھا کبھی آیا گیا تھا نیشنلیزن کے نام پر قومی آنے کے نام پر ہم سے لیا گیا اور نشکالی کے نام پر اپنوں کو دیا تھا اور یہ بیلنس جو پاکستان میں اس پورے پاکستان میں قائد اعظم کے پاکستان جو ایک جاگردارانہ نظام جاگرداروں اور سنتکاروں کا تھا سنتے بھی جاگرداروں کو کے حوالے کر کر اس ملک کو دو سو سال پیچھے کر دیا آج یہ پورا خطہ ترقی کر رہا ہے دنیا میں کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرتا ایک پورا خطہ ترقی کر رہا ہے آب کا پورا خطہ ترقی کر رہا ہے دیچ ردو شیخ ہمیں کہنے میں مجبور تھے جزیرہ ہے پاکستان افغانستان کے نام پر لیکن افغانستان بھی آپ کو پیچھا شوڑ کے جا رہا ہے مشکل ترین وقت سے پہلے آسان ترین فیصہ کر لیا جائے جس نے یہ ملک بنایا تھا ان کی آلاودوں کے حوالے یہ ملک کیا جائے تو ہی یہ ملک بچ سکتا ہے اور یہ کوئی نعرہ نہیں ہے یہ پوری تاریخ ہے آداد و شمار ہے یہی فیصلہ ہو سکتا ہے قائد آدم کے پاکستان میں حجرت کرنے والے بیروکریسی تھے تعلیمیداروں کے بنائے ہوئے تھے تو وہ قائن بھی تھا اور افغانی عالم میں اپنی جھگہ بھی بنا رہا تھا سنسار کے کراچی کو لوگ دیکھنے آتے تھے دنیا سے کتابیں لکھی ہیں جس نے آج کے کراچی پہ نوہ لکھا جانا ہے پندرہ سال کے بعد پاکستان میں اتنے تسلسل کے ساتھ کسی کو بھی صوبہ کسی کے حوالے نہیں کیا گیا دینے والوں نے مہاجر دشمنی میں پندرہ سال کر کے دیکھ لیا ہے نام الحمدللہ زندہ ہے مہاجر زندہ ہے اور ہم زندہ رہیں گے تو اس ملکہ نام زندہ ہے اسی لیے ہم اپنے زندہ رہنے کو بھی بڑا ضروری سوچیں کراچی کے برابر پڑوش میں ایک اور شہر ہے بمبئی کے نام جہاں سے بڑے پیمانے میں ہمارے لوگ جرک کرتے ہیں اس کو تقریباً دو ہزار عرب ملتے ہیں سالہ اور اس کا ویل فیر کا چیریٹی کا فن تقریباً پچاس عرب ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں بمبئی ہندوستان کے بجٹ کا سترہ فیصد دیتا ہے کراچی پاکستان کے بجٹ کا ستر فیصد دیتا ہے بمبئی میں چیریٹی کے پچاس عرب روپے ہیں اور کراچی کی پوری کراچی کی تین کروڑ کی آبادی کے لیے تقریباً چالیس عرب ہے پیتیس عرب یہ فگر بھی مجھے ادادہ لگ رہی ہے چوبیس جس میں سے چوبیس میں سے بیس عرب کرپشن میں جاتی ہے چار عرب سے تو یہ شہر کی انکروڑ کا نہیں چل سکتا اس شہر کو اس شہر کے مستقل باشن لے یہ دنیا میں چیریٹی کا کیپٹل ہے انشاءاللہ تو انشاءاللہ اور عمین بھائی نے بڑا ذکر کیا ہے بھائی جو کچھ آپ نے جاتے جاتے ہو رنگی میں یہ چھاتے اور گرفتاری میں نگرا حکومت متنبع کرتا ہوں ان کرمینلز کی ان کرپشن سے پلے والوں کی پر آپ کی نہیں ان کی نگرانی نہیں کی تو آپ جانتے ہیں ہم ان کی نگرانی کرنا چاہتے ہیں یہ بار بار یہ بار بار دوبارہ دور آتے ہیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم لڑنا جانتے ہیں